ایک سوال آئے اسلام علیکم ورحمت اللہ کیا نیک عمال کے ذریعے وسیلہ جائز ہے پر حدیث کے روشنے میں جواب دیجئے بہرحال اچھا سوال کیا وہ کیا عمال ہے جن کے ذریعے ہم وسیلہ لے سکتے ہیں بہرحال میں اس بات کو بلنا کہنا بھول گیا بیچ میں وہ کیا چیزیں ہیں جو عمال کرنے سے وسیلہ جو بن سکتی ہے وہ کا حمل لیکن کن چیزوں کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے بہرحال میں بھول گیا کہنا لیکن آپ اپنے کسی نیک عمال کو وسیلہ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے وسیلے کے لیے جو چیز آپ استعمال کر سکتے وہ ہے اللہ کی اسماء والصفات وللہ الاسماء الحسنہ فدعوہ بھیہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ کے لیے بہترین نام اور صفات ہے ان نام اور صفات سے اللہ کو پکارو یہ سب سے پہلا وسیلہ ہے کہ اللہ کی نام اور صفات کے ذریعے اے اللہ تو رزاق ہے ہمیں رزق عطا فرما اے اللہ تو حی ہے ہمیں زندگی دے اس طرح سے آپ اللہ کے نام اور صفات کا وسیلہ لے سکتے ہیں پہلا وسیلہ دوسرا وسیلہ کی قسم ہے جو آپ لے سکتے ہیں اپنے نیک عمال کا جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا تقبل بنا انکان تسامیل علیم اے اللہ قبول کر نیکی کا وسیلہ دے رئیس نیکی قبول کر اس طرح رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہم سے پہلے کی پچھلی قوموں میں جو ہے کچھ لوگ تھے تین لوگ تھے جو ہے گفہ میں چلے گئے مشہور روایت جب وہ اس میں چلے گئے تو ایک پتھر آ کر گر گیا پھر ان تینوں نے اپنے نیک عمال ایک کے بعد دیگر بتا جس سے اللہ نے ان کی اس مسئبت کو ٹال دیا تو اس سے پتا چلا نیک عمال کا وسیلہ بھی بہرحال آپ لے سکتے ہیں تو یہ چند چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے جو آپ وسیلہ لیا جا سکتا ہے ایک اللہ کے نام و صفات دوسرے جو ہے اپنے نیک عمال اور تیسرا کوئی نیک متخی پرزگار شخص جو آپ کے لئے دعا کرے اور آپ بھی اپنے مسئلے کے لئے دعا کرے یہ بھی جائز وسیلہ ہے تیسرا تو تین چیزیں ہیں جن کا وسیلہ آپ لے سکتے نیک عمال اللہ کے نام و صفات اور متخی پرزگار کوئی شخص جو آپ کے لئے دعا کرے اور آپ بھی دعا کرے اپنے لئے اللہ انشاءاللہ یہ تینوں وسیلے جو ہے جائز خسم وسیلوں کی لہذا یہ وسیلہ لیا جا سکتا